ناظرین ہمت و جرت کا بہر بے کرام ارتغرال غازی اپنی ماں سے رخصت لینے پہنستا ہے تو وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اسلام کا قیام نو تمہارا منتظر ہے مظلوموں کی تم امید ہو ظالم کے لیے تم کہر ہو الغرض قیام نو تمہاری راہ دیکھتا ہے بیٹا میں نے اپنے حقوق تمہیں معاف کیے اور تم بھی مجھے معاف کرنا جاؤ اللہ تمہارا مددگار ہو ناظرین یہ الفاظ اس عظیم خاتون کے ہیں جسے آج تک دنیا اسلام میں ہائمہ خاتون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین اگر آپ نے ڈراما ارتغرال غازی دیکھا ہے تو یقیناً آپ ہائمہ خاتون یا ہائمہ انہ سے واقف ہوں گے آپ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں جنہیں بے حد پسند کیا گیا ہائمہ خاتون کو کائی قبیلے کی سب سے محترم اور مثالی خاتون کے روپ میں دکھایا گیا ہے جو نیڈر، باہمت، حوصلہ مند، ایک ماہر جنگجو اور پورے قبیلے کی نگے بان ہوتی ہیں سردار کی غیر موجودگی میں کائی قبیلے کی سردار اور کائی عورتوں کی دستکاری اور ہنرمندی کی ترجمانی کر کے قبیلے کی آمدنی بڑھاتی ہے گویا ہر روپ میں ہائمہ خاتون ایک مشل راہ ہے آپ نے کائی قبیلے کی ہر عورت کو سپاہی بنا دیا ناظرین ہائمہ خاتون کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے آپ کی وفات کب اور کیسے ہوئی ہائمہ خاتون کا مقبرہ کہاں واقع ہے اور کس نے بنوایا اور ڈراما دریلیش ارتغرل میں یہ معروف کردار ترکی کی کس اداکارہ نے ادا کیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین ہائمہ خاتون جنہیں تاریخ کی کتابوں میں ہائمہ انہ، ہائمہ سلطان یا ہائمانہ کے ناموں سے بھی اکارا گیا ہے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی دادی امیر ارتغرل غازی کی والدہ اور کائی قبیلے کے سردار امیر سلمان شاہ کی بیوی تھی ہائمہ خاتون کے بارے میں تاریخ میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں نہ تو تاریخ میں ان کی تاریخ پیدائش کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی جائے پیدائش کا مگر ایک ترک مورخ ادریس کے مطابق ہائمہ خاتون ترک نیات تھی اور ان کا تعلق ترکمانی گھرانے سے تھا کیونکہ اس دور میں ترک قبائل کے سردار ترک قبائل سے باہر شادی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ گمان درست ہے کہ آپ کا تعلق ترک قبائل سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کا زمانہ بارویں صدی عیسوی کا تھا جبکہ کچھ تاریخدان ہائمہ خاتون کو ترک قبیلے دودرگاہ کے سردار کی بیٹی بھی بتاتے ہیں جب سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تو ہائمہ خاتون ارتغرل غازی اور دوندار بے کے ہمراہ سوگوت آ گئیں جبکہ گوندوز بے اور سنگ اور تیکن بے اخلاق میں ہی ٹھہرے ہمارے ناظرین کی جانب سے سنگ اور تیکن بے کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے کمنٹس موصول ہوئے ہیں جن کی تاریخی حیثیت کا ذکر آئندہ ویڈیو میں کیا جائے گا ناظرین ہائمہ خاتون کے مزید حالات زندگی اور تاریخ وفات کا تذکرہ کسی عثمانی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کچھ روایات کے مطابق سلمان شاہ کی وفات کے بعد ہائمہ خاتون کائی قبیلے کی سردار بنی اور سلجوک سلطان علاؤ الدین کے اکباد کے دور میں انقرہ میں سکونت اختیار کی اور بعد میں سوگوت منتقل ہو گئی ہائمہ خاتون کے چار بیٹے تھے اور کچھ مورخین نے آپ کے چھے بیٹوں کے بارے میں بھی لکھا ہے مگر زیادہ مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چار بیٹے سگے تھے اور دو بیٹے سوتے لے تھے ترک تاریخ دانوں کے مطابق ہائمہ خاتون نے دومانینچ میں انتقال کیا اور ان کو ارتغرل غازی نے ایک سرسبز علاقے میں ایک پہاڑی پر دفنایا ہائمہ خاتون کی یادوں کو دومانینچ شہر کے لوگوں نے تازہ رکھا اور ان کی قبر کی صدیوں حفاظت کرتے رہے ناظرین ہائمہ خاتون کی قبر پر سن 1892 میں سلطان عبد الحمید ثانی نے ایک مزار تعمیر کروایا جہاں آج بھی لوگ اس عظیم ترک خاتون کی آخری آرامگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور انہیں مدر آف سٹیٹ کہا جاتا ہے ہائمہ خاتون کا مقبرہ اور اس کے ساتھ نسب ایک مجسمہ جس میں عثمان غازی کے بچپن کے دور کی اکاسی کی گئی ہے دومانینچ کے ایک مشہور مقام کا درجہ رکھتا ہے ناظرین وہ ایک عظیم ماں تھی جنہوں نے ایک ایسے مجاہد کو جنم دیا جس کی تلواروں کی جھنکار ہزار سال بعد بھی لوگ ڈراما دریلیش ارتغل میں سن رہے ہیں ناظرین یہ اس عظیم ماں کا تذکرہ ہے جس کے بیٹے ارتغل غازی نے تاریخ اسلام میں اسلام کی سربلندی کی خاطر کئی مارکوں میں کفار کی صفوں کو چیرا اور کئی بار قید و بند کی مصیبتیں برداشت کی اور کئی بار اس ماں نے اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی مگر ہمت و جرت کا مظاہرہ کیا اور ماتھے پر شکن تک نہ لائی اور قبیلے میں جرگے کی سردار بن گئیں اور پورے قبیلے کو ہمت اور حوصلہ دیا ہائمہ خاتون جیسی ماں جب ہمت اور حوصلے کی چٹان بنتی ہے تو ایسی عظیم ماں کی کوک سے ارتغل غازی جیسے مجاہد جنم لیتے ہیں اور ان کی نسل میں عثمان غازی جیسے دلیر اور سلطان عبدالحمید ثانی جیسے بادب اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں ناظرین ارتغل غازی کی شجاعت بہادری حمت حوصلہ اور دین اسلام کی خاطر جذبہ شہادت کا سہرہ آپ کی عظیم ماں ہائمہ خاتون کے سر ہے ناظرین براما دریلیش ارتغل میں یہ کردار ترکی کی معروف اور سینئر اداکارہ ہولیہ دارجان نے ادا کیا ہولیہ دارجان کی پیدائش ستائیس اپریل انیس سو اکاون کو ازمیر میں ہوئی اور آپ انیس سو ساٹھ کی دہائی سے شوبز میں مصروف ہیں وہ ایک ہائی سکول سے فارغ تحصیل ہیں اور انیس سو سٹھ سٹھ میں جب وہ صرف سولہ سال کی تھی تو ساؤنڈ میگزین کور سٹار مقابلے میں شرکت کی اور تیسری پوزیشن حاصل کی انہوں نے انیس سو ستر میں زنجو قورل نامی شخص سے شادی کی جن کا انتقال ستمبر دو ہزار پانس میں ہوا آپ کے دو بیٹے ہیں بے شمار ترک ڈراموں اور فلموں میں کام کے بعد جب ہولیہ دارجان نے ڈراما ارتغل غازی میں ہائمہ خاتون کا کردار ادا کیا تو ان کی اداکاری کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں